تو پہلی بات جو کرنے کی ہمیں ہم سب کو ایک دوسرے کو یاد کرانے کی ہے کہ ہم کچھ باتیں کہتے ہیں اسلام میں لیکن جو اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے نا اس کے نتیجے سے جو سوچ میں تبدیلی آنی چاہیے وہ نہیں آتی سب مانتے ہیں اللہ تعالی ہمارا رب ہے سب مانتے ہیں اللہ تعالی ہمارا حاکم ہے وہ رب ہے ہم عبد ہیں اس میں کسی کوئی انکار نہیں ہے شروع سے فاتح سیم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ایا کا نعبودو ٹھیک ہے لیکن اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں اس دعوے کے اور اس بات کو قبول کرنے کے دیکھیں امام میرا آپ کا رشتہ ہے آپ کے میرے اوپر حق ہے اور شروع سے پیدائج سے میرے آپ پر حق تھے آپ کو میرا خیال کرنا تھا آپ کو ذمہ داری رہا تعالی نے دی تو ایک ہے میری ذمہ داریاں اور ایک ہے میرے حقوق اور ہر رشتے میں سٹوڈنٹ اور ٹیچر کا رشتہ ہوتا ہے اس میں ٹیچر کے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ٹیچر کے کچھ حقوق ہوتی ہیں اسی طرح تعالی علم کے کچھ ذمہ داری ہوتی ہے سٹوڈنٹ کی اور کچھ اس کے حقوق ہوتی ہیں بیوی شوہر میں ذمہ داریاں اور حقوق ہوتی ہیں سیٹیزن اور گورنمنٹ کے درمیان ذمہ داریاں اور حقوق ہوتی ہیں دونوں طرف ذمہ داریاں ہیں اور دونوں طرف حقوق ہوتی ہیں ہمیشہ کبھی حقوق زیادہ کبھی ذمہ داریاں زیادہ کچھ نہ کچھ در در ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے اسی طرح ہم بزنس میں یا کبھی آپ کچھ خریدنے جا رہے ہیں تو خریدنے والے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور بیچنے والی کی کچھ ذمہ داریاں اور دونوں کے کچھ حقوق ہیں تو ہم یہ حقوق اور ذمہ داری جو ہر رشتے میں پائی جاتی ہے ہم اس کا کونسپٹ الگ کرنے سے میں ناکام ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی باری آتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہم سوچتے ہیں تو ہمیں حق اور ذمہ داری یہ چیز آپ کو ہٹا دے نہیں ہے اپنے ذہن سے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے تو سارے حق اس کے ہیں اور ساری ذمہ داری ہماری ہے اصل میں ہمارا ہمارے رب پر کوئی حق ہے ہی نہیں دیکھیں اس طرح سمجھ لیں کہ میرا پین ہے یا میرا یہ کاغذ ہے میں اس کا پوری طرح مالک ہوں میں اس کا اس کو پھاڑ کے پھیکوں یا اس کو جلاوں میں اس کو اپنے پاس حق ہوں اس کا خیال اس پہ میرا پورا اختیار ہے اس پہ اس کاغذ کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ میری اس پہ پوری طرح مالکیت ہے اللہ تعالیٰ کو ہم پوری طرح یعنی اطلاق کے ساتھ اس کو ہم اپنا مالک اور حاکم اور رب مانتے ہیں تو اس سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم نے حق کی بات چھوڑ دی اس نے جو کچھ دیا ہے وہ اس نے اپنی رحمت کی وجہ سے دیا ہے نعمت کی وجہ سے دیا ہے اس نے اپنا کرم کیا ہے لیکن اس لیے نہیں دیا کہ ہمارا حق بنتا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا حق بنتا تھا اس لیے دیا ہے تو یہ بہت بہت گہری یہ ریلیزیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایون دو اس نے ہمارے اوپر کتنے کرم کیے ہیں اور کتنی رحمتیں کیے ہیں اور کتنی ہمیں ہدایت دی ہے اور سارا کچھ دیا ہے لیکن پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ ایسے نہیں کر سکتے جیسے کسی کسٹمر نے جو ہے کوئی پیسے بھیجے اور اس کو پروڈکٹ نہیں ملی تو وہ کہے بھی میں نے تو پیسے بھیج دی ہے میں نے اپنا جو میرا دور تھا کرنے کا جو میری کرنے کا کام تھا میرا کرنے کا کام تھا میں نے پیمنٹ کر دی میری پروڈکٹ کدھر ہے ڈیلے کیوں ہوئی ہے اس کو غصہ آئے گا اس کو فرسٹریشن ہوگی کیونکہ اس کا ایک حق بنتا ہے تو ہم یہ ذہنیت پہلی چیز جو سمجھنے کی بنیادی چیز جو سمجھنے کی یہ ذہنیت اللہ تعالیٰ کی طرف لگانا غلط ہے اس نے جو دیا ہے اپنے فضل سے دیا ہے جو دیا اس کی نعمت اسی لئے ہم الحمدللہ کہتے ہیں ہونا تو یہ ہونا کہ ہم نے نماز پڑھی اس لئے ہمارے گھر کی حفاظت ہو رہی ہے یا ہم نے دعا کی اس لئے ہماری صحیحت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پیمنٹ کر رہا ہے صحیحت کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تو ان کو گننے نہیں سکتے ایک نعمت کو نہیں گن سکتے باقیوں کو کیا گن ہوگے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں سانس لے رہا ہوں ابھی وہ ایک نعمت ہے ٹھیک ہے لیکن اس سانس نے مجھے پچھلے ایک منٹ میں کس کس کی مسئیبت سے بچایا ہے اور کس کس طرح سے مجھے فائدہ دیا ہے اور کتنے کتنے میرے جسم کے حصوں کو فائدہ دیا ہے اس کا میں کبھی پوری طرح اسکوپ تو کر نہیں سکتا تو میں کسی ایک نعمت کا بھی اللہ تعالیٰ کا پوری طرح شکر ادا کر دوں وہ میرے لئے ناممکن ہے یہ میں کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ میں کچھ کروں گا جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پر میرا حق بنتا ہے یہ ذہنیت نکال دینی کی ضرورت ہے